ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز، اینڈ ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آنکھ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ ہاں سارا سنا کادی کوکپارو کی ننجز الفکار سوبر شکیل ٹائک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہائیڈ لائنز پر عالمی محلق وبا نے ایک مرتبہ پھر زور پکڑ لیا گدشتہ چوبیت گھنٹوں کے دوران دو ہزار تین سو ستائیس نئے مریدوں کا اضافہ ہو گیا اسلے کے دور پر اگوان مسئلے کا حل نہیں وزیر آدم عمران خان کہتے ہیں کہ اب طالبان کیوں امریکہ کی بات مانیں گے جب اگوانستان سے فوجیوں کا انخلاح ہو رہا ہے اگوانستان کے پاکستان پر دراندازی کے الزمات بے بنیاد ہیں ڈی جی آئی ایس آئی ڈیٹرینٹ جنرل فیرز حمید کہتے ہیں کہ حقیقت میں دراندازی اگوانستان سے ہو رہی ہے ویکسین کی ایک دوز سے بھی آپ محفوظ ہیں صد عمر کہتے ہیں کہ ملک بھر میں ایک دن میں ویکسینیشن کی تعداد پانچ لاکھ ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور صاف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے 31 افراد جہاں باہک ہو گئے جس کے بعد دنوار کی تعداد 22,720 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,83,719 ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمارنڈ اپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2327 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجام میں 3,49,475 سن میں 3,52,472 خیبر پختونخواہ میں 1,49,906 بلوچستان میں 28,704 کلگت بلوچستان میں 7,210 اسلام آباد میں 84,266 جبکہ آزاد کشمیر میں 21,632 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,52,86,475 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 37,690 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 9,17,329 مریض سے حیطیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,388 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 31 افراد جابا حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,720 ہو گئی پنجاب میں 10,856 سن میں 5,672 خیبر پختونخواہ میں 4,377 اسلام آباد میں 787 بلوچستان میں 318 گلگت بلتستان میں 113 اور آزاد کشمیر میں 597 مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر آزم مبران خان نے کہا ہے کہ اسلے کے زور پر افوان مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان سے زیادہ کسی نے کردار ادا نہیں کیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم مبران خان دورہ ازباکستان کے دوسرے دن وستی اور جنوبی ایشیا کے ممالک کے دمیان ہونے والی کانفرنس میں شرکت کے لیے تیشخن میں واقعہ کانگریس سینٹر پہنچے جہاں ازباکستان کے صدر نے ان کا استقبال کیا کانفرنس سے وزیر آزم مبران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ پاکستان پر الزام لگائے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب امریکہ کے سب سے زیادہ فوجی اغوانستان میں تھے طالبان کو مذاکرات کی دعوت دینی چاہیے تھی اب طالبان کیوں امریکہ کی بات مانیں گے جب اغوانستان سے فوجیوں کا انخلہ ہو رہا ہے وزیر آزم نے کہا کہ گوادر پورٹ پر معاشی سرگرمیاں 2019 سے شروع ہیں خطے کی امن و سلامتی سب سے اہم ہے اغوانستان وستی اور جنوبی ایشہ کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے ہماری ترجیح اغوانستان میں استحکام ہے اغوانستان میں بد امنی کا اثر پاکستان میں بھی ہوتا ہے گوادر پورٹ پر معاشی سرگرمیاں 2019 سے شروع ہوئیں سی پیک بی آئی آر کا فلاکشپ منصوبہ ہے امید کرتے ہیں کہ سی پیک علاقہ روابط میں بھی اہم کردار ادا کرے گا پاکستان میں دہشتگردی سے ستر ہزار سے زائد جانے قربان ہوئیں مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ ہے وزیر عظم عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کامیاب کانفرنس منقض کرنے پر اس مکستان کے صدر کا شکریہ دا کرتے ہیں دریانستان وزیر عظم عمران خان نے دہشتگردی سے متعلق سوال پر بھارتی صحافی کو قرارہ جواب دے دیا تاشخن میں وسطی اور جنوبی ایشیا رابطہ ممالکی کانفرنس کے دوران بھارتی دارے کے صحافی نے وزیر عظم عمران خان سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا باتچیت اور دہشتگردی ایک ساتھ چل سکتی ہے بھارتی صحافی کے سوال پر وزیر عظم عمران خان نے کہا کہ ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں اور بھارت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم محظم ہم سائے بن کر رہے ہیں لیکن کیا کریں آر ایس ایس کا نظریہ بیچ میں آ جاتا ہے ڈی جی آئی ایس ای لیفٹینر جنرل فیض حمید نے کہا ہے کہ دہشتگردی کے سارے مراکز اغوانستان میں موجود ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈی جی آئی ایس ای لیفٹینر جنرل فیض حمید نے کہا ہے کہ دہشتگردی کے سارے مراکز اغوانستان میں موجود ہیں ڈی جی آئی ایس ای نے ذرائب لا غیامہ کی نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اغوانستان میں امن کا خواہاں ہے اغوانستان کی طرف سے پاکستان پر دراندازی کے الزامات میں بنیاد ہیں حقیقت میں دراندازی اغوانستان سے ہو رہی ہے لیپٹیننٹ چرنل فیض حمید نے کہا کہ اغوانستان میں کسی دھڑے کی حمایت نہیں کر رہے پاکستان علاقائی سیکیورٹی تجارت کے لیے اور خطے میں بڑے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے دہشتگردی کے سارے مراکز اغوانستان میں موجود ہیں ہمارے جوانوں کو پاک اغوان باورڈر پر نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان نے موقع واسے طور پر پیش کیا ہے کہ ایسے الزامات لگتے رہے تو حالات بہتر نہیں ہو سکتے ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کا آغاز ہو چکا ہے اسلام آباد میں مضبط کیسز کی شرعہ ساڑھے آٹھ فیصد رہی وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ جن کو ویکسینیشن کے بعد کرونا ہو جاتا ہے وہ خطرے سے کافی حد تک محفوظ رہیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کا آغاز ہو چکا ہے اسلام آباد میں مضبط کیسز کی شرعہ ساڑھے آٹھ فیصد رہی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسد عمر کا کہنا ہے کہ ویکسین کی ایک ڈوز سے بھی آپ محفوظ ہیں جن کو ویکسینیشن کے بعد کرونا ہو جاتا ہے وہ خطرے سے کافی حد تک محفوظ رہیں گے سربراہ انسی او سی اسد عمر نے وزیر آزم عمران خان کے معبونے خصوصی برائے سہد ڈاکٹر فیصل سلطان کے حمرہ گفتگو کرتے ہوئے لوگوں سے کرونا ویکسین لگوانے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں ایک دن میں ویکسینیشن کی تعداد پانچ لاکھ ہے آداد و شمار کے مطابق ویکسینیشن لگوانے سے واضح پرکایا ہے ویکسینیشن کے بعد کرونا کا خطرہ کم ہوگا ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ روزانہ ویکسین لگانے کیلئے اویلیبلٹی ہم نے اس کی دستیابی کر لی ہے اور آپ کو میں پرزور اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے یہ ویکسین ضرور لگوائیں اسد عمر نے کہا کہ ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ کے بغیر سیاحتی مقامات پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ تین فروری سے اب تک ہمارے پاس چار لاکھ نو ہزار کیسز آئیں ہیں ہمیں حفاظتی تدابیر پر عمل بھی کرنا ہے اور ویکسین بھی لگوانی ہے وزیر آزم کے معاون خصوصی برائے سہد ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ روزانہ ڈھائی ہزار کے قریب کرونا کیسز سامنے آ رہے ہیں بھارتی ویرینٹ کا پھیلاؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے خودارہ ماسک لازمی پہنے ایک تو یہ کہ روزانہ تقریباً ڈھائی ہزار کے قریب نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں گزشتہ دو تین دن سے اور اس کے علاوہ جو پوزیٹیوٹی کی شرح ہے جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بیماری کا پھیلاؤ کس حد تک جا رہا ہے وہ بھی تقریباً پانچ سے چھ فیصد قومی ایوریج نیشنل ایوریج ہو چکی ہے اور اگر کچھ شہروں کے بارے میں آپ کو بتاؤں مظافرہ باد میں اکیس فیصد گلگت میں بائیس فیصد اور کراچی میں بیس فیصد یہ پہنچ چکی ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفیکیشن پٹن